اسلام علیکم ہمارے چینل بولتے افسانے میں خوش حامدید آج کی کہانی کا عنوان ہے آرٹس لوگ جو سعادت حسن منٹو کی تحریر ہے جمیلہ کو پہلی بار محمود نے باغ جناہ میں دیکھا وہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی سب نے کالے بھرکے پہنے تھے مگر نکابیں الٹی ہوئی تھی محمود سوچنے لگا یہ کہ اس قسم کا پردہ ہے کہ بھرکہ اوڑا ہوا ہے مگر چہرہ ننگا ہے آخر اس پردے کا مطلب کیا محمود جمیلہ کے حسن سے بہت متاثر ہوا وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہستی کھیلتی جا رہی تھی محمود اس کے پیچھے چلنے لگا اس کو اس بات کا کتن ہوش نہیں تھا کہ وہ غیر اخلاقی حرکت کا مرتقب ہو رہا ہے اس نے سینکڑوں مرتبہ جمیلہ کو گھور گھور کے دیکھا اس کے علاوہ ایک دو بار اس کو اپنی آنکھوں سے اشارے بھی کیے مگر جمیلہ نے اسے درخور احتنانہ سمجھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑھتی چلے گئی اس کی زہیلیاں بھی کافی خوبصورت تھی مگر محمود نے اس میں ایک ایسی کشش پائی جو لوہے کے ساتھ مکنا تیسکی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا ایک جگہ اس نے جرت سے کام لیا اور جمیلہ سے کہا حضور اپنا نکاب تو سمحا لیے ہوا میں اڑ رہا ہے جمیلہ نے یہ سن کر شور مجانا شروع کر دیا اس پر پولیس کی دو سپاہی جو اس وقت باغ میں ڈیوٹی پر تھے دھوڑے آئے اور جمیلہ سے پوچھا بہن کیا بات ہے جمیلہ نے محمود کی طرف دیکھا جو سہما کھڑا تھا اور کہا یہ رڑکہ مجھ سے چھڑخانی کر رہا ہے جب سے میں اس پاغ میں داخل ہوئی ہوں یہ میرا پیچھا کر رہا ہے سپاہیوں نے محمود کا سرسری جائزہ لیا اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں داخل کر دیا لیکن اس کی زمانت ہو گئی اب مقدمہ شروع ہوا اس کی رویداد میں جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ تفصیل طلب ہے قصہ مختصر یہ ہے کہ محمود کا جمع ثابت ہو گیا اور اسے دو ماہ کہتے بامشکت مل گئی اس کے والدین نادار تھے اس لیے وہ سیشن کی عدالت میں اپیل نہ کر سکے محمود سخت پریشان تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے اس کو اگر ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور اس نے اس سے چند باتیں کرنا چاہیے تو کیا یہ جرم ہے جس کی پاداش میں وہ دو ماہ قید بامشکت بھکت رہا ہے جیل خانے میں وہ کئی مرتبہ بچوں کی طرح رویا اس کو مصوری کا شوق تھا لیکن اس سے وہاں چکی پسوائی جاتی تھی ابھی اسے جیل خانے میں آئے بیس روز ہی ہوئے تھے کہ اسے بتایا گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے محمود نے سوچا کہ یہ ملاقاتی کون ہے اس کے والد تو اس سے سخت ناراض ہیں اور والدہ اپاہج تھی اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے سپاہی اسے دروازے کے پاس لے گیا جو آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا ان سلاخوں کے پیچھے اس نے دیکھا کہ جمیلہ کھڑی ہے وہ بہت حیرت زدہ ہوا اس نے سمجھا کہ شاید کسی اور کو دیکھنے آئی ہوگی مگر جمیلہ نے سلاخوں کے پاس آ کر اس سے کہا میں آپ سے ملنے آئی ہوں محمود کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا مجھ سے جی ہاں میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا محمود مسکر آیا ہائے اس سعود پشیمان کا پشیمان ہونا جمیلہ نے کہا یہ غالب ہے جی ہاں غالب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کے ترجمانی کر سکے میں نے آپ کو معاف کیا لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے سرکار کا ہے اس کے لیے میں معافی کا خواستکار ہوں جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں آپ کی خادمہ ہوں چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عیدوں پر مان تھی جمیلہ نے اس کو سابن کی ایک ٹکیا دی بٹھائی بھی پیش کی اس کے بعد وہ ہر پندرہ دن کے بعد محمود سے ملاقات کے لیے آتی رہی اس دوران میں ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے آج کل میں خان صاحب سلام علی خان سے سبق لے رہی ہوں محمود نے اس سے کہا مجھے مصوری کا شوق ہے مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں شکت سے بھی میں گھبراتا نہیں لیکن میری طبیعت جس فن کے طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی یہاں کوئی رنگ ہے نہ روغن ہے کوئی کاغذ ہے نہ پینسل ہے بس چکھی پیستے رہو جمیلہ کے آنکھوں میں پھر رانسو آگئے بس اب تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں آپ باہر آئیں تو سب کچھ ہو جائے گا محمود دو اس ماں کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پر موجود تھی اس کالے برکے میں جو اب بوصلہ ہو گیا تھا اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا دونوں آرٹسٹ تھے اس لئے ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں چنانچہ شادی ہو گئی جمیلہ کے ماں باپ کچھ اساسا چھوڑ گئے تھے اس نے ان دونوں نے اس سے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسرد زندگی پسر کرنے لگے محمود ایک آرٹسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کرے جمیلہ خان صاحب سلام علی خان سے بھر پھر تعلیم حاصل کرنے لگی ایک پرس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے محمود مسوری سکتا رہا اور جمیلہ مسیح کی اس کے بعد سارا اساسا ختم ہو گیا اور نوبت واقعوں پر آ گئی لیکن دونوں آرٹ چدائی تھے وہ سمجھتے تھے فاقع کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی میراج تک پہن سکتے ہیں اس لئے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی بہت خوش تھے ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مسردہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے سے موسیقی سکھانے کی ٹویشن مل رہی ہے محمود نے یہ سن کر اس سے کہا نہیں ٹویشن ویشن میں قواس ہے ہم لوگ آرٹسٹ ہیں اس کی بیوی نے بڑے پیار سے کہا لیکن میری جان گزارا کیسے ہوگا محمود نے اپنے پوسر سے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا آرٹسٹ لوگوں کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہئے ہم آرٹ کے لئے زندہ رہتے ہیں آرٹ ہمارے لئے زندہ نہیں رہتا جمیلہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی لیکن میری جان آپ مصوری سیکھ رہے ہیں آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے اس کا بندبس بھی تو کچھ ہونا چاہیے پھر کھانا پینا اس کا خرچ الائدہ ہے میں نے فیلحال مصوری کی تعلیم لینا چھوڑ دی ہے جب حالات موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو اس کے پرس میں پندرہ روپے تھے جو اس نے اپنے خامن کے حوالے کر دی ہے اور کہا میں نے آج سے ٹویشن شروع کر دی ہے یہ پندرہ روپے مجھے پیشکی ملی ہے آپ مصوری کا فن سیکھنے کا کام جاری رکھیں محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس لگی میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو ملازمت مجھے کرنا چاہیے جمیلہ نے خاص انداز میں کہا ہائے میں آپ کے غیر ہوں میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر لیا تو اس میں ہر جی کیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں جس لڑکی کو میں موسیقی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا اور اس نے مزید گپتگو نہ کی دوسرے ہفتے کے بعد وہ پچیس روپے لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا میں نے آج اپنی تصویر بیچی ہے خریدار نے اسے بہت پسند کیا لیکن خصیص تھا صرف پچیس روپے دیئے اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لئے مارکٹ چل نکلے گی جمیلہ مسکر آئی تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے محمود نے اس سے کہا جب میری تصویریں پکنا شروع ہو جائیں گی تو میں تمہیں ٹویشن نہیں کرنے دوں گا جمیلہ نے اپنے خاون کی ٹائی کی گرس درست کر کے بڑے پیار سے کہا آپ میرے مالک ہیں جو گئے حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا دونوں بہت خوش تھے اس لئے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے محمود نے جمیلہ سے کہا اب تم کچھ فکر نہ کرو میرا کام چل نکلا ہے چار تصویریں کل پرسوں تک پک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رہ سکو گی ایک دن جمیلہ جب شام کو آئی تو اس کے سر کے بالوں میں دھنکی ہوئی روئی کا غبار اس طرح تھا جیسے کسی ادھیر عمر آدمی کی دھاڑی میں سفید بال محمود نے اس سے استفسار کیا یہ تم اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جیننگ فیکٹری میں کام کرتی ہو جمیلہ نے جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھنک رہی تھی نسکرا کر کہا ہم آرٹس لوگ ہیں ہمیں کسی بات کا ہوش نہیں ایتا محمود نے ہکے کی نئے موہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا ہوش واقعی نہیں رہتا جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنے انگلیوں سے کھنگی کرنا شروع کی یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کی سر میں کیسے آیا محمود نے ہکے کا ایک کش لگایا جیسے کہ تمہارے سر میں موجود ہے ہم دونوں ہی ایک جیننگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں صرف آر کی خاطر موسیقی موسیقی موسیقی